بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آج ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہمارے درمیان احمد موجود ہے اور اس سے بڑھ کر یہ خوشی بھی ہے کہ ماشاءاللہ انٹرنیشنل ارینہ میں جو انہوں نے انڈین پلیئر کو نوک آؤٹ کیا تھا اس ایس پورٹ بھی ایک بہت بڑی کامیابی تھی اس ایس نیشن بھی ہمارے لیے ایک بڑی کامیابی تھی لیکن انہوں نے سب سے زیادہ اس بات کی خوشی ہے کہ ماشاءاللہ انہوں نے انٹرنیشنل لیول پر بلوشتان کا نام موجاگر کیا ماشاءاللہ انہوں نے اسی طرح بلوشتان کا نام کوئٹا کا نام آگے لائے ہیں اور ان سپورٹسمنٹس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے بھی ہمارے سپورٹسمنٹ ہیں جنہوں نے مارشل آرٹس میں کراٹے میں اور دوسرے گیمز میں بلوشتان کا نام کوئٹا کا نام آگے لائے ہیں تو ہمارے لیے بڑی خوشی کا دن آج ہے کہ آج یہ ہمارے درمیان موجود بھی ہیں کوئٹا اپنے شہر واپس آئے ہیں گرمنڈ آف بلوشتان ہمیشہ سے اپنی کوشش کرتی ہے کہ سپورٹس کے حوالے سے اور وہ لوگ جنہوں نے بلوشتان کا نام کوئٹا کا نام یا بلوشتان کے مختلف شہروں کا نام کسی بھی حوالے سے اس کے لیے آگے پیش رفتی انہوں نے کی ہے ہماری ہمیشہ سپورٹ رہی ہے آئندہ کے لیے بھی رہے گی اور اس کو انشاءاللہ مزید بھی آگے بڑھائیں گے میں ایک دفعہ پھر بہت آپ کا مشغور ہوں کہ آپ نے ایز اپنے پروفیشن اپنا نام آشاءاللہ ویسے بھی فیفٹی سکس سیکنڈز میں نوک آؤٹ کرنا ایک بڑا پروفیشن ہے اور ایک بہت بڑا نام ہے ایون انٹرنیشنل سٹینڈرز پہ اور ساتھ ساتھ جب اس کا تعلق پاکستان سے ہو اور پھر بلوشتان سے اور پھر کوئٹا سے ہو تو اس میں دو چاند اور بھی لگ جاتے ہیں تینکیو بری مچ اور تینکیو بری مچ فور بیئنگ اوہر ہے اور آپ نے یہ موقع دیا کہ یہ در آئے ہیں اور میں چاہوں گا کہ آپ بھی لوگوں سے دو باتیں ضرور کریں بسم اللہ الرحمن الرحمن سب سے پہلے تو میں سی ام صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ اتنا اچھا باوم ویڈکم ملے مجھے اپنے کوئٹا واپس آکر اور انشاءاللہ ہم مزید اس کو بہتر بنائیں گے اور اس کو جو مائر پاس پائٹرز ان کو پالش کریں گے اور ان کو ہائی لیول سٹیجیس پہ لے کے جائیں گے اور بس ہمیں آپ سب کی سپورٹ چاہیے اور دعائیں چاہیے اور انشاءاللہ پاکستان زندہ بہت پراشاک جیاب صاحب یہ اچھی بات ہے ان کو پرموڑ کرنا ہو سینٹ کے الیکشن میں سب جب پوچھے پتا تھا آپ یہی پوچھیں گے کیونکہ آپ برخال سینٹ کے ریسلنگ گراؤنڈ پہ زیادہ فوکس ہیں برشبت باکس ہیں جی بلکل پوچھے آپ کبھی آپ موقع دیتے ہیں جو پی ٹی ای نے ایک پیرا شوٹر اتارا تھا جسے انہوں نے پھر واپس کر دیا اس کو لے کہ نبی آپ کی جماعت کی کچھ لوگوں نے اس کے کارزات جمع کر رہے ہیں تو کیا ریٹ چل رہے ہیں ان کی ہوئی ہے اس کو بھوکو ہے لیکھیں ایک لفظ بڑا عجیب سا ہماری پاکستان کی سیاست میں آگیا ہے پیرا شوٹر اور سینٹ میں یہ اگر اگر پیرا شوٹر کا لفظ اگر استعمال کیا جائے تو پاکستان کی ہسٹری میں اگر ہم جب سے سینٹ بنا ہے پھر تو سب پیرا شوٹر ہیں سینٹ دیکھیں ایک ایک ڈیفرنٹ پلیٹ فارم ہے اور ہر پارٹی اپنی نمائندگی وہاں لاتی ہے اور وہ اپنی نمائندگی ضروری نہیں ہے کہ ایک پارٹی ایک ہی صوبے سے لاتی ہے آپ نے پی ٹی آئی کی مثال لے لیں آپ اس میں پیپلز پارٹی کی مثال لے لیں پاکستان مسلم لیگ نون کی لے لیں کاف کی لے لیں ہر جماعت کے لئے لیں جہاں جہاں انہوں نے یہ موقع دیکھا ہے کیونکہ کبھی گیرنٹی یہ تو نہیں ہوتا کہ کسی صوبے سے آپ کی رکنیت آتی یا نہیں آتی ہے آج الحمدللہ بلوشتان آبامی پارٹی اگر چوبیس سیٹوں کے ساتھ بلوشتان میں ہے تو ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں بلوشتان آبامی پارٹی کی کارکردی کی کسی اور صوبے میں زیادہ بہتر ہو یہاں سے ہمارے کم ہو اور کئی اور سے ہمارے زیادہ ہوں لیکن اگر ہمیں اپنے پارٹی کی کسی عودے دار کو سامنے لانا ہے تو ہو سکتا ہے وہ کسی اور صوبے سے بھی آئے گا تو یہ پیرشوٹر کا لفظ باشال آپ نے پاکستان کی سیاست میں اجاد ہوا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پارٹی اپنا ایک ڈیسیجنز بہت ساری چیزوں کو مدنظر کرتی ہے پی ٹی آئی نے جب آپ کا اشارہ جو ہے وہ قادر صاحب کی طرف ہے قادر صاحب آج سے نہیں میں خلال دو ہزار چودہ دو ہزار چار سے ٹرائی کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ کو شاید یہ پتہ نہیں ہو کہ ان کا تعلق بھی کوئٹہ سے ہے تو اب یہ ایک بڑا عجیر سا فینومنا ہے کہ ہمیں کبس کب ان کو تو پیرشوٹر گلائیڈر نہیں بولنا چاہیے ہاں پی ٹی آئی کا جب انہوں نے پی ٹی آئی کی طرف دیکھیں اس سینٹ میں سب لوگ اپنی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنی پارٹی کے حوالے سے یا اپنے پالیسی کے حوالے سے یا اپنے تعلق داری کے حوالے سے ہر آدمی اپنی کوشش کرتا ہے کہ اس کو ایک موقع ملے سینٹ کے حوالے سے تو پی ٹی آئی نے اور بی اے پی نے مشترکہ طور پر خان صاحب کا اپنے انٹیویو سنا ہوگا ان کو باقاعدہ انہوں نے یہ عزاز دیا تھا کہ وہ ان کی طرف سے ان کی پارٹی کی طرف سے لڑے اور ان کی پارٹی کے لوگوں نے کاغذات بڑے تھے اور یہی فیصلہ ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا کہ پارٹیز ایک ایک نہیں دو دو چار چار پانچ پانچ فارمز بھی بڑھتی ہیں کوئی ریجیکٹ ہو جائے کوئی آ جائے تو اس چیز کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم نے جب پہلا سٹیپ لیا وہ بھی پہلا سٹیپ وہی تھا کہ ہم دونوں نے مشترکہ ان کو آگے ان کی لئے کوشش کی تھی کہ وہاں سے بھی ان کے فارم بڑے تھے اور یہاں سے بھی بڑے تھے یہ الگ بات ہے کہ پی ٹی آئی نے وہ فارم واپس لے لیے ہمارے فارم انٹیک رہے اب ہمارے لیے پھر بڑا ایک عجیب ساتھ کہ ہم بھی اگر اسی طریقے سے پھر واپس اسٹیپ کو لیتے ابھی کچھ دن ہے دیکھیں انشاءاللہ آگے جا کے کیا فیصلہ ہوتا ہے ایک بات میں بڑا کلیر کر دوں دیکھیں فنڈ کی بات بلکہ آپ لوگ کو بلستان کو یہ عزاز دینا چاہیے چار سینٹ ہو چکے ہیں ادھر بے خلال ہم اس کو دیکھ نہیں رہے ہیں منظور کاغر صاحب سرفار روٹی صاحب خالد بیزنجو صاحب اور ہماری محترمہ جو ابھی حالیہ میں سینٹر آئی ہیں تین تین سال کے ٹینئور پر انہوں نے بھی سینٹ گزار رہے ہیں عموماً بلستان پر لیول لگتا ہے کہ بلستان میں سینٹ کا سیٹ بکتا بڑا ہے تو یہ جو چار سیٹیں ہوئی ہیں آپ بے خلال ایک فون کی بھی مثال دے دیں کہ سینٹر سائیوان نے کسی کو ایک فون تک بھی لیا ہو یا کچھ کیا ہو تو ہم قصور بار ہیں تو ہم بلستان میں وہ سٹینڈرڈ لا رہے ہیں بلکہ آپ نے حالیہ میں دیکھا ہوگا یہ پہلی دفعہ بلستان کی اسٹری میں ہوا ہے کہ ہمارے جماعت میں کہ ہم نے پروپروزر اور سیکنڈر کا میکنزم کو بھی بڑا لیمیٹیڈ رکھا ون ایک زمانہ ہوتا تھا کہ یہ دس دس فارم نہیں بلکہ پچاس پچاس فارم بڑی جاتے تھے اور ایک ایم پی اے چھے چھے لوگ کے بھی بڑھتا تھا اور اس کی طرف بھی بہت سارے لوگ اشارہ کرتے تھے کہ اس کی پیچھے فارم برنے کی بھی بلستان میں پیسے ہوتے ہیں بڑا مشہور ہے کہ بلستان میں فارم برنے کی بھی پیسے ملتے ہیں الحمدللہ وہ بھی ہم نے ختم کیا آپ نے دیکھا ہو گئے کہ کسی نہیں کسی کا فارم اس طرح نہیں بڑھا اور تیسری چیز جو ہم نے کی بلستان عوامی پارٹی نے اپنے سارے کینڈیڈیٹس کو بلایا اور ہم نے ان سارے کینڈیڈیٹس کے انٹیویوز کیے اور پھر باقاعدہ ایک فائنل لسٹ کی طرف گئے تو ہم ایک نئی چیزوں کی طرف آگے لے جا رہے ہیں بہتری کی طرف لے جا رہے ہیں ایک دن میں بٹن آن آف کر کے تو سارا سسٹم چینج نہیں ہو سکتا لیکن ہر قدم اگر پچھلے قدم یا پچھلے معاملات سے بہتر ہو اس کی طرف ہم جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ یہ چیز بلکل شفاف انداز میں بھی آپ کو نظر آئے گی سر سپورٹس کے حوالے سے بات کریں گے احمد مشتبہ ہمارے ساتھ نے اعجاز کی بات ہے تو بلوچستان میں بے شمار ٹیلنٹ مہارا موجود جو بکمت جو ہے وہ مقصور دعواتی اٹھا رہی ہے تو اس حوالے سے آپ آج کیا کہنا چاہیے دیکھیں میں یہ کہوں گا سپورٹس میں ہوں تو میرا شوق اور تھوڑا ڈبل ہو جاتا ہے اور صرف یہ وجہ نہیں کہ میں ایک سپورٹس میں ہوں تو سپورٹس کو بڑھنا چاہیے دنیا کے آپ کسی بھی ملک کو لے لیں یورپ، امریکہ، ساؤتھ ایشیا، گلف ان کے سوسائٹی میں اور ان کے سسٹم میں یہاں تک ہی ان کی اکانومی میں سپورٹس کا ایک بہت بڑا رول ہے اور سپورٹس ایک بہت بڑا رول پلے کرتی ہے سوشو ایکنومک، ایک جنریشن اور ایک مائنسیٹ اور ایک ہیلڈی انوائیمنٹ میں تو ہم صرف اس لیے نہیں اس کو پرموٹ کر رہے ہیں کہ جی سپورٹس مجھے کھیلنا ہے میں ریلی کرتا ہوں یا سنوکر کھیلتا ہوں یا کرکٹ کھیلتا ہوں تو اس کو بڑھنا چاہیے کیونکہ میرا شوق ہے نہیں یہ ایک سوسائٹی کو ہیلڈی کرتا ہے اور ہم اس لیے اسے انویسٹ باروار کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم ہر اس سپورٹس میں انویسٹ کریں گے چاہیے وہ باکسنگ ہو، کراٹے ہو، کرکٹ ہو، ٹینس ہو، سکوش ہو آپ نے دیکھا ہوگا سکوش کو ہم نے پرموٹ کیا باکسنگ میں ہم پرموشن لا رہے ہیں کراٹے میں ہم کر رہے ہیں بلوشتان میں سپورٹس کامپیکسز کو جس طرح ہم لا رہے ہیں اس کے اندر پرموشن ہے ساؤت کی طرف نئے نئے سپورٹس کو ہم لا رہے ہیں تو سارے سپورٹس کو انشاءاللہ ہم سپورٹ کریں گے ہمارے بائیکرز ہیں، ریلی ڈرائیورز ہیں یہ باقی سارے چیزوں کو ٹائم ٹو ٹائم ان سب کو سپورٹ کر کے تاکہ بلوشتان میں اس ایکٹیوٹی کو ہم زیادہ بڑھا سکیں ہر لیاز سے کرے گی چاہے وہ فائننشل ہو اکیڈمی کے بلڈ اپ کے حوالے سے ہو انفرسٹرکچر کا ہو انشاءاللہ یہ بلوشتان گورنمنٹ کو اپنے ساتھ ساتھ پائیں گے ہم ہر لیاز سے ابھی بلکہ ہم جب بیٹھے تھے تو میں وہی کہہ رہا تھا کہ انشاءاللہ ایک اکیڈمین کے نام سے ہم گورنمنٹ و بلوشتان اس کو پورا بلڈ اپ کرے گی اور ان کی سرپرستی اس میں ہو تاکہ پھر ہم اس کا میکانیزم بنائیں کہ ہم بچوں کو اس میں کس طرح ٹریننگ دے سکتے ہیں جب جب ڈبل ون ڈبل وو جو ان کو صورا بہت فنڈ ملا تھا آج تک اسی پہ چل رہے ہیں اس کے بعد اس کا فنڈ بند کر دیا گیا ہے نہیں نہیں وہ چل رہے ہیں جی جی میں بتاتا ہوں نہیں ون ون ٹو اور مرک دو پروگرام ہیں ون ون ٹو اسی طرح قائم ہیں مرک ایک نئی کمپنی ہے اس کے حوالے سے بھی ہم نے کیا تھا اصل میں یہ جب انیشیئٹ لیا گیا تھا کیونکہ یہ ایک ڈپارٹمنٹ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے جمالی صاحب ہیں وہ اس کو چلا رہے ہیں اور بہت اچھا کام کیا ہے بلوچتان میں ارخال ایک وائد صوبہ ہے جو پورے ہائی ویس پہ ہیلت ریسکیو کے حوالے سے ایک بہت بڑی سرویس دے رہی ہے ون ون ٹو کا بھی ہم کر رہے ہیں ان کے کمپنی موڈز اور ان کے بجٹنگ کے کچھ اشیوز تھے جو کہ کسی حد تک ہم نے سالف کر دی ہیں اور اب پہلے یہ پی ایس ڈی پی کا ایک پروجیٹ ہوتا تھا اب ہم اس کو ایک ریگولر بجٹ کی طرف لے جا رہے ہیں تاکہ ہر سال اس کا اپنا بجٹ ہو اپنا ایکسپینڈیچر ہو اور اپنے چیزوں کو خود یہ بنا سکیں اور ان کو آگے لے جا سکیں رادر کہ ہر سال ایک ڈیولیپنٹ پروجیٹ ہم کریئٹ کریں جس میں ان کو سپورٹ ملے تو اب اس کو ہم نون ڈیولیپنٹ کی طرف انشاءاللہ لے جا رہے ہیں بلوستان میں ہمیشہ وادے وعید ہوتے لیکن پھر اس کا جو ہے کورپ نہیں ہوتا جس طرح جو وسیم باپسر تھا اس کے ساتھ بھی وادے ہوئے لیکن آپ نے جو اٹرونیمنٹ سکواش کا کروایا تھا تو اس درہاں انہوں نے اپنے خرشات کا اصدار کیا تھا مختلف جیوی چینلرز پر تو کیا جو اکیڈمیک آپ نے ذکر کیا یہ بھی اسی طرح پرانے مالکہ سکران جائے گی میں آپ کو ابھی میں آپ کو کنفرمیشن دے دکھو میں خیال ہم نے فائننشل ان کو سپورٹ بیس لاکھ ان سے سپانشن سپ کا وادہ کیا تھا گورنمنٹ اپلستان ان کو بیس لاکھ دیئے پھر فائی فلاک ہم نے ان کو یہاں بھی دیئے جو ایک ایک ٹوکن ہماری درہ سے تھا ہم نے جو وادہ کیا ہے الحمدللہ اس کو بورا کیا ہے جہاں تک اکیڈمی بنانے کی بات ہے وہ ایک انفرسٹرکچر کی بلڈنگ انشاءاللہ ہوگی چاہے باکسنگ کی حوالے سے سکوشک اکیڈمی ہم بنا رہے ہیں ہم نے وادہ کیا الحمدللہ اس کا کام سٹارٹ ہونے والا ہے سپورٹس کامپلیکسز کا ہے وہ الحمدللہ سٹارٹ ہو رہا ہے اور ان سے بھی جو وادہ ہم انشاءاللہ ایم ایم ای کا جو اکیڈمی کی بات کر رہے ہیں اس کو بھی انشاءاللہ ہم انکاوپریٹ کریں گے جو وادی الحمدللہ ہمارے ہوئے ہیں وہ ہم نے دیئے ہیں پورے بھی جئے ہیں ایم ایم برطبہ پلانک ہے کہ ہم نے فیوچر پلانک کے حوالے سے آپ کیا سفارت کرنا چاہے ہیں اور آپ کیا ہمارا نو چالنگ ہے ان کے لیے آپ کیا پاہشات ہی آپ کیا کریں گے دیکھیں فیوچر کے لیے تو پلانز ہمارے اچھے ہیں اور ابھی میں چاروں کے اپنا کمپ داگستان میں لگاؤں جو ہمارے خبیب ہیں ایڈل ہیں سب کے اور جو ہمارا اپکا بینگ ٹیلنٹ ہے اس کو ہم پولیش کریں اور انشاءاللہ ہمارے پاس ٹیلنٹ بہت اچھا ہے اور اس کو ہم بہت اگے لے کے جا سکتے ہیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ